اسلام علیکم دوستو کیا حال چالا ہے مید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے یار یہ میں نے کوئی الل بھی وغیرہ نہیں کی یہ صرف میں اپنی تیاری کے لیے یا جو میرے دوست ہیں اس کی تیاری کے لیے جو پنجاب پلیس کے یہ خاص یہ جو مواد ہے یہ پنجاب پلیس کے کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بننے کے لیے یہ تیاری کی جاتی ہے اسے اے لسٹ کی یا بی ون کی تیاری کہا جاتا ہے ان دوستوں کے لیے ہے یہ ویڈیوز جو دوست یہ تیاری کر رہے ہیں ورنہ جو آپ سیول ہیں آپ کے لیے یہ کسی کام کی ویڈیو نہیں ہے آپ بے شاک آپ سکپ کر دیں تو آئیں دوستو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پہلی جو ہمارے پاس دفعہ ہے وہ دفعہ دو سو دو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص کا اطلاع دینا ترک کرنا جس پر اطلاع دینا واجب ہو اس میں ایسے شخص کے مطلقہ بتایا جا رہا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ اطلاع جو ہیں یہ ہمیں قانون کے دینی چاہیے ضرور دینی چاہیے اسے ترک نہیں کرنی چاہیے اگر وہ ترک کرتا ہے تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اسے چھے ماہ تک سزا ہو سکتی ہے یا اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ دونوں سزائیں بھی اسے ہو سکتی ہے جو کوئی شخص جان بوجھ کر کسی ایسی اطلاع کو کسی تھانہ میں یا کسی شخص کو نہ دے جس کی وجہ سے وہ جو اطلاع ہے اس پر دینا واجب تھا یعنی کہ ضروری تھا یہ ہے دفعہ دو سو دو میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو ہے کوئی اطلاع جو ہے وہ آگے نہیں دیتا جبکہ وہ اطلاع دینا آگے دینا واجب تھا تو دفعہ نمبر ہماری جو اس کے بعد آتی ہے تین دفعہ نمبر تین ہے کہ کسی کسی ارتکاب کردہ جرم کی نسبت جوٹھی اطلاع دینا اب یہ یہ جو تھا دفعہ نمبر دو سو دو اس میں یہ تھا کہ کوئی شخص اطلاع دینا ہی نہیں دیتا دیتا ہی نہیں آگے ترک کر دیتا ہے جبکہ وہ جو اطلاع ہے اسے دینا اس پر واجب تھی اور دفعہ نمبر جو اس میں دفعہ نمبر دو سو تین ہے یہ وہ کوئی شخص کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اطلاع جوٹھی دیتا ہے جو جوٹھی اطلاع دیتا ہے کہ یہ ارتکاب جو ہوا ہے اس طرح ہوا ہے وہ جوٹھی اطلاع دیتا ہے تو اسے جو سزا دی جائے گی اسے دو سال قید جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے دو سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اب آتے ہیں اس کی طرف کے دونوں دفعات میں فرق کیا ہے دفعہ نمبر دو سو دو اور دفعہ نمبر دو سو تین میں فرق کیا ہے دفعہ نمبر دو سو دو میں یہ فرق ہے کہ کوئی شخص جو ہے اطلاع دیتا ہے یا ترق کر دیتا ہے جبکہ وہ اطلاع دینا اس پر واجب تھا یہ دفعہ نمبر دو سو دو ہے اور جو دفعہ نمبر دو سو تین ہے اس میں وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ جھوٹی اطلاع دیتا ہے صحیح اطلاع نہیں دیتا جھوٹی اطلاع دیتا ہے کہ جبکہ اس شخص کے لیے کیا جو اس کی سزا کیا ہے اس کے لیے دو سال قید یا جرمانہ جو جھوٹی اطلاع دیتا ہے اسے دو سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں اور جو شخص کو اطلاع دینا اس پر واجب تھا وہ اطلاع نہیں دیتا ہے اسے ترک کر دیتا ہے اس کے لیے کیا معیاد ہے اسے چھے ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں ان دفعات میں دونوں دفعات میں آپ کو فرق بھی پتا چل گیا ہے آپ کے سامنے ہم نے اس کی جو سزائیں ہیں وہ بھی رکھتی ہیں اور ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے دو سو دو جو دفعہ ہے اس میں ترق جو شخص ہے وہ اطلاع ترق کر دیتا ہے اطلاع دیتا ہی نہیں آگے جبکہ وہ اس کے اطلاع دینا اس پر واجب تھا اسے پر ضروری تھا اور جو دفعہ نمبر دو سو تین ہے اس میں جو شخص ہے دو سو تین والا شخص جو ہے وہ آگے جوٹی اطلاع دیتا ہے جب کوئی شخص جوٹی اطلاع آگے دیتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے دو سال اسے سزا جو شخص جوٹی اطلاع دے اسے دو سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں اور اس کے بعد جو شخص دفعہ نمبر دو سو دو میں جو اطلاع دینا ترک کرتا ہے اسے چھ ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اب ہم آگے آتے ہیں یہ دفعہ نمبر دو سو چار ہے اور دفعہ نمبر دو سو چار میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی ثبوت کے طور پر دستاویز تھے انہیں پیش نہ کیا جائے اس کے لئے اسے ضائع کر دیا گیا ہے اسے ضائع کر دیا گیا ہے یہ دفعہ نمبر دو سو چار ہے دو سو چار کسی دستاویز کا ضائع کر دینا تاکہ وہ ثبوت میں ثبوت کے طور پر یا ثبوت میں پیش نہ کی جا سکے تو اس کے لئے آپ کو اس کی جو قسمیں ہیں یہ سمجھ لیں کہ چھپا لینا تلف کر دینا پھار ڈالنا مٹا ڈالنا پڑی نہ جا سکے یہ ساری چیزیں اس جھمرے میں آتی ہیں تو اب اس کے لئے سزا کیا ہے تو اس کے لئے دو سال قید کی سزا یا جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس شخص کے لئے کیا سزا ہے اس شخص کے لئے دو سال کی قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دفعہ نمبر دو سو چار ہے دو سو چار جو دفعات ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی دستاویز تھے ہم آپ نے جان بوجھ کر اس کو ضائع کر دیا ہے یا پھار دیا ہے یا طلف کر دیا ہے یا وہ حصہ مٹا ڈالا ہے تاکہ وہ ثبوت کے طور پر تیش نہ کی جا سکے تو آپ کو دو سال تاک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں آگے آتی ہے کہ دفعہ نمبر دو سو چار دو سو بارہ مجرم کو پناہ دینا یہ اس میں آپ کو میں ایک ایک ایزمپل دیتا ہوں کہ ہمارا ایک دوست تھا کانسٹیبر تھا اسے مال مقدمہ کہا جاتا ہے اس نے یہ وصول کیا اور عدالت میں جو ہے پیش کرنے کے لیے یہ جو دستاویز تھے جو اس کے پاس جو دستاویز تھے اس نے یہ جو دپارٹمنٹ ہوتا ہے ایک مال خانہ ہوتا ہے وہاں سے جو آپ نے وصول کر کے یہ ایک سرکاری جو فیصل ہوتا ہے اس کے ثروی وصول کر کے تو آپ نے عدالت میں بھی پچانے ہوتے ہیں تو یہ ایک سرکاری آدمی ہوتا ہے یہ ایک کانسٹیبل شخص ہوتا ہے تھانے مطلقہ تھانہ اس کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ آپ جو مطلقہ تھانہ ہوتا ہے جہاں پر وکوا ہوتا ہے اس نے وہ جو دستاویز ہوتے ہیں وہ عدالت پچانے ہیں تو ہمارا جو ایک دوست تھا اس کے ساتھ یہ وکوا ہوتا ہے اس نے مال مقدمہ لیا ہے اور عدالت میں جمع کروا دیا ہے جب اس نے عدالت میں جمع کروایا ہے تو اس میں سے کچھ دستاویز کم تھے تو وہ جو دستاویز کم تھے اس کی وجہ سے اسے ڈسمس کر دیا گیا تھا بعد میں بہت مشکل وہ کانسٹیبل جو تھا بہت مشکل وہ بحال ہوا تھا تو اس لیے یہ بہت ضرور اہمیت کے عمل ہوتے ہیں جبکہ یہ اس کا اس دفعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن میں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ سرکاری افیسر تھا اس نے وہ یہ کوئی باہر کا شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ سزا بہت یہ بڑی اہمیت کی حمل ہے یہ دفعہ جو نمبر دو سو چار ہے بہت اہمیت کی حمل ہے تو آتے ہیں ہمارے آگے جو ہمارے پاس دفعہ ہے دفعہ نمبر دو سو بارہ ہے مجرم کو پناہ دینا یہاں بھی آپ نے بات کو نوٹ کرنا ہے کہ مجرم کو پناہ دینا ہے نہ کہ حراسل سے باغے ہوئے کو پناہ دینا آپ کو پتا ہو یہاں کہ یہ سوری یہ جو شخص ہے یہ مجرم ہے آپ کو پتا چل گیا ہے تو آپ نے اس شخص کو پناہ دی ہے تو آپ کو اس کی دو کنڈیشنیں ہیں اگر وہ ملزم جو ہے اسے سزائے موت سزائے موت کا وہ مجرم ہے تو آپ اسے پناہ دیتے ہیں تو پانچ سال کے لیے آپ کو قید کی سزا دی جائے گی اور اگر ملزم کی سزا دس سال تک ہو تو اگر جو وہ جس کو آپ پناہ دے رہے ہیں اس ملزم کی دس سال سزا ہے تو اس تو اس کی تو دس سال سزا رہے گی آپ کو بھی تین سال تک قید کی سزا دی جائے گی اور اگر ملزم کی سزا دس سال ہے تو پناہ دینے والے کو قید کا چتھائی چتھائی سزا دیا جائے اگر مثال کے طور پر اگر ملزم کی سزا دس سال ہے تو وہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تین سال تک قید دی جا سکتی ہے اور اگر ملزم کی سزا دس سال ہے یا اس سے کم ہے تو اس کا جو اس کو ملزم کو سزا دی جائے گی قید کا چتھائی سزا دی جائے گی آج یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گیا ہے ابھی یہاں پہ اردو میں تھا مکس اپ ہو گیا ہے کوئی سمجھ نہیں ہے یہ کیا کہا ہے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے تو آپ اس کے ہم پجابی کی طرف جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارا مقصد اسے ذہن نشین کرنا ہے تو یہ دفعات ہمارے پاس بنتی ہیں ایک دو تین چار اور صرف چار دفعات ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا چیزیں تھی پہلا وہ شخص تھا کہ ایسا شخص تھا کوئی اطلاع دینا ترک کر دیتا ہے اطلاع ہی نہیں دیتا جبکہ وہ اطلاع دینا اس پر واجب تھا تو یہ دفعہ نمبر دو سو دو تھی اس میں شخص کو اطلاع دینا تھا کسی شخص کے پاس اطلاع تھی اس نے ترک کر دیا کہ دین ہی ہے اسے دفعہ نمبر دو سو دو ہے اس کی چھ امہ قید ہے اور دفعہ نمبر تین سو دو سو تین ہے اس میں کسی جرم کسی ارتکاب کردہ جرم کی نسبت جوٹی اطلاع دینا کوئی جرم ہوا ہے تو آپ نے جوٹی اطلاع دیا ہے تو دو سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد دفعہ نمبر دو سو چار ہے کسی دستاویز کا ضائع کردینا تاکہ وہ ثبوت میں پیش نہ کی جائے آپ جو دستاویز اسے مٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اسے طلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھارڈ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو دو سال تک سزا دی جا سکتی ہے دفعہ نمبر دو سو بارہ دفعہ نمبر دو سو بارہ یہ ہوتی ہے کہ مجرم کو پناہ دینا آپ کسی ایسے شخص کو ایسے شخص کو پناہ دیتے ہیں جسے آپ جانتے ہیں کہ پناہ دینا وہ سزائے ان میں اسے سزائے موت کی سزا ہے تو آپ کو پانچ سال تک قید ہو سکتی ہے اگر وہ دس سال کا اسے سزائے عمر دس سال تک اسے سزا ہو چکی ہے عمر قید کی تو آپ کو تین سال تک سزا ہو سکتی ہے اور اگر ملزم کی سزا دس سال سے کم ہے تو آپ کو ایک سے چتھائی چتھائی حصے کی سزا دی جا سکتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو یہ جو چار دفعات ہیں یہ یاد ہو چکی ہوں گی اس سے پیچھے بھی ہم نے جو ویڈیوز بنا چکے ہیں اس میں اس سلسل سے آ رہے ہیں تو امید ہے کہ اگر آپ نے وہ پارٹس بھی نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھیں تاکہ آپ ہی اس کورس کا حصہ بن جائیں یہ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جو لوگ محکمہ پنجاب پلیس میں بڑھتی ہیں کانسٹیبل سے ہڈ کانسٹیبل کی تیاری کر رہے ہیں یہ ویڈیو خاص طور پر انہی دوستوں کے پاس ہیں ہاں ہاں اور ان کے بعد اگر کچھ نیور غروٹ ہیں اس کے لیے بھی یہ جو دفعات ہیں یہ بہت ان کے لیے ہیں باقی سیول لوگوں کے لیے یہ نہیں ہیں تو ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ